بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر انام گوال منڈی کے چی گویرہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی انقلابی ہنڈیا چوبیس گھنٹے سے پہلے پہلے بیٹ چرائے پوٹ چکی ہے اور جس نے بھی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب وہ نظریاتی ہیں یا اتنے بہادر ہیں کہ بیق وقت ایک ہاتھ ان کا گرے باند میں اور دوسرا ہاتھ پاؤں میں ہوتا ہے اس شخص کی اگر کوئی آنکھیں دکھائے تو پاؤں پڑ جاتے ہیں اور اگر کوئی مسکر آئے تو اس کا گرے باند پکڑ لیتے ہیں اس شخص کی بات اس چوبیس گھنٹے میں بالکل درست ثابت ہوتی نظر آتی ہے جب یہ چیزیں کھل کر شہر اقتدار میں زیر گردش تو ایک ہفتہ پہلے سے تھی یعنی جب یہ ملاقات ہونی تھی جی اچکیو کے اندر اس سے پہلے شہر اقتدار کے ان چند لوگوں کو چند صحافیوں کو جو سینئر صحافی ہیں ان تک یہ خبر پہنچ چکی تھی اور پھر ان کے ذریعے تمام صحافیوں تک پہنچ چکی تھی بہت سونے اشاروں کنائوں میں اس کا تذکرہ بھی کیا میں نے بھی اپنی دو ویڈیوز کے اندر اس کا ذکر کیا تھا لیکن اب جب شہر اقتدار میں یہ ڈی چوک کے اوپر یہ ہنڈیا پھوٹی ہے اور آپ سب کو پتا چلا ہے پورے میڈیا نے اس کو بریک کیا ہے تو یہ دیکھیں گے کہ بڑا بھائی جس وقت پاکستانی فوج کے خلاف زہر اگل رہا تھا اور اپنے آپ کو بہت بڑا نظریاتی بہت بڑا انقلابی اور بہت بہادر ثابت کر رہا تھا اس سے چار دن پہلے اس کا چھوٹا بھائی گیٹ نمبر چار پر اندھے موں لیٹا پڑا تھا تو یہ کون سا انقلاب ہے یہ کیسی پارٹی ہے یہ کیسے نظریات ہیں یہ کیسی ڈرائنگ روم پولٹکس ہے کیسی فیملی پولٹکس ہے اس سب کے اوپر بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے جو وزیر آزم اور آرمی چیف کی آج ملاقات ہوئی ہے جس کا علامیہ میں تو صرف لائن آف کنٹرول کو ڈسکس کیا گیا ہے اس ملک کی سیاسی صورتحال جو تیزی سے بدل رہی ہے اور آئندہ چند روز ہر حوالے سے ہر طرح سے اور ہر طرف سے بہت مختلف ہونے جا رہی ہیں ان سب باتوں پر گفتگو کریں گے اس پوری ویڈیو میں آج میرے ساتھ ایک سپیشل گیسٹ بھی ہیں وہ جائن کریں گے ان کو بھی لیں گے اور وہ انتہائی باخبر صحافی ہیں انتہائی باخبر شخصیت ہیں شہر اقتدار کی اگر ایک درجن شخصیات کو ہم گنے چنے تو اس میں سے وہ ایک ہیں ان سے پوچھیں گے کہ آخر ہونا کیا جا رہا ہے اور کیوں اس ملاقات کو پانچ دن تک سیغہ اراز میں رکھا گیا ہے لیکن اس سے پہلے گفتگو کو آگے بنانے سے پہلے میں معذرت بھی چاہوں گا کل مجھے میسیجز آئے تھے ہمارے دوست ہیں مستجاب ان کے جماع سال کزن کی دیت ہوئی تھی اور میں ان کے ساتھ گاؤں گیا ہوا تھا جہاں سگنلز نہیں تھے کل کا انتہائی امپورٹنٹ دن تھا اور اس دن میں ویڈیو نہیں لگا سکا آج جب سگنلز آئے تو میں نے دیکھا کہ کافی دوستوں نے اس پہ غصہ بھی کیا ہوا تھا اور تانے بھی دیئے ہوئے تھے کہ جناب جز دن امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ غائب ہوتے ہیں تو غائب ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں ادھر گاؤں گیا ہوا تھا اور دوسری جو آج امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ میری اینک دورانے سفر ٹوٹ گئی ہے بغیر اینک کی یہ ویڈیو ہے آپ تک لیکن جو تجزیہ ہے تبصرہ ہے یا خبر ہے اس کو اینکوں کی شاید ضرورت نہیں پڑتی کبھی کبار پڑتی بھی ہے فوکس کرنے کے لیے تو یہ جب ملاقات ہوئی جی ایشکیو کے اندر ان کو بلایا گیا تمام صحبان کو تو یہ ایک سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ ظلفکار علی بھٹو کے اپنے آپ کو نواسے کہتے ہیں اور آپ نے اپنے نام کے درمیان میں گھسیڑا ہوا ہے بھٹو حالانکہ آپ زرداری ہیں ہمیشہ باپ کا نام لگتا ہے ہمارے یہاں تو یہی کلچر ہے لیکن آپ نے بلاول بھٹو زرداری کہا ہوا ہے یعنی آپ نے درمیان میں بھٹو کو گھسیڑ دیا اس لیے کہ بھٹو خاندان کی قربانیاں ہیں ظلفکار علی بھٹو صاحب پھانسی چڑے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ادھر ہی راولپینڈے کے اندر شہید ہوئی ان کے دونوں بھائی قتل کر دیا گئے تو یہ ایک جتنا بھی خاندان تھا اس نے قربانیاں دی ہیں اس لیے آپ نے بجائے باپ کا نام پہلے لگانے کے آپ نے نانا کا نام پہلے لگا دیا لیکن آپ کتنے انقلابی ہیں کہ جب بھی آپ کو جہاں سے بھی کال کی جاتی ہے آپ وہاں دوڑے چلے جاتے ہیں نہ صرف وہاں جاتے ہیں بلکہ کھانا کھاتے ہیں ہاں میں ہاں ملاتے ہیں لیٹے رہتے ہیں اور واپس آ کر میڈیا پر چون چنا بھی نہیں کرتے اور آپ یہ بتانا بھی پسند نہیں کرتے کہ آپ چار دن پہلے کہاں گئے ہوئے تھے اور کیوں گئے ہوئے تھے اگر آپ دیکھیں اس ملک میں نظریات کی سیاست کرنا کوئی جرم نہیں ہے اگر آپ بہت بڑے بہادر ہیں اور آپ بہت بڑی لیفٹ کی پارٹی کو آپ ڈیل کرتے ہیں آپ اس کو آپ کو وسیعت میں ایک چیئرمنشپ مل گئی ہے اور آپ پھر بڑکے بھی مارتے ہیں فلور آف دا ہاؤس پہ بھی اور باہر بھی تو پھر آپ کو انکار کر دینا چاہیے تھا آپ کو کہنا تھا جی میں ہے تو نہیں آتا آپ کے پاس آپ کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن لوگوں کو آپ نے سلیکٹ کیا جب آپ کہتے ہیں کہ عمران صاحب سلیکٹڈ ہے تو آپ الزام بھی لگاتے ہیں کہ انہی لوگوں نے سلیکٹ کیا اور انہی لوگوں کے پاس آپ لیٹے ہوئے ہیں خود کو سلیکٹ کروانے کے لیے تو یہ آپ کا انقلاب کہا جاتا ہے اور دوسرے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ گوال منڈی کے چے گویرہ صاحب جو وہاں سے بیٹھ کے بڑھ کے مار رہے ہیں فوج کے اوپر کب مار رہے ہیں جب ان کے چھوٹے بھائی کو انکار کر دیا گیا ہے این آر او دینے کے لیے ڈیل دینے کے لیے مزید ڈیل دینے کے لیے جب آپ کے بھائی نے آپ کو کال کر کہ یہ بتایا ہے کہ بھائی جان اس دفعہ دال جو ہے وہ گل نہیں رہی اس کی وجوہات ابھی تک نہ معلوم ہیں تو پھر آپ کو ایک دفعہ وہ یاد آیا آپ کے اندر جو لیٹا ہوا پرسکون کا لفظ میں استعمال گا رہا ہوں آپ اس کو اپنی مرضی سے لے لیں جو الفاظ میں لیں تو اب پرسکون شخص نظر آیا اور آپ چڑھ دوڑے پی سی کے اندر آپ نے گالیاں دیں آپ نے تمام ترجٹیزیں ہیں وہ کی لیکن ابھی ہمارے گیسٹ بھی ہمیں جوائن کرنے لگے ہیں ان کا بہت زیادہ شکریہ جی اسلام علیکم اور سب سے پہلے تو میں سب دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ نے ضرور اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بکوز درہار مینی ٹھنگز وچھ آئے لرن فرم مائے پردر یہ چھوٹے بھائیوں کی طرح میرے اور بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں اور بڑا ڈیپ جا کے پروگرام کرتے ہیں یہاں انہوں نے شروع میں ذکر کیا چے گویرہ کھا اور ساتھ میں ایک اور ذکر کرتا چلوں کہ عموماً کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ہمارے نون لیگ کے دوست ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے نا وہ نیلسن منڈیلا کا بھی کردار ادا کر رہے ہیں تو میں ان سارے دوستوں کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ نیلسن منڈیلا نے ایک لمبی طویل جیل کٹی وہاں پہ نہ تو انہوں نے کسی کوٹ کو چکمہ دے کے وہ لنڈن بھاگے نہ ہی ان کے کوئی ایون فیلڈ میں فلیٹ تھے جہاں پہ کہ وہ آرام اور سکون کی زندگی بسر کر سکیں اور اپنے جو ان کے چاہنے والے تھے ان کو پیچھے ہی چھوڑ کے تو وہ وہاں پہ بھاگ جائیں سو نیلسن منڈیلا بننا آسان نہیں ہے میاں صاحب اور میاں صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر نیلسن منڈیلا بننا تھا تو پھر یہ ہے کہ ان کو پاکستان میں ہی رہ کے اس سسٹم میں اگر ان کو کچھ پچیدہ چیزیں نظر آتی تھیں تو ان کے خلاف لڑنا چاہیے تھا اب نہ تو وہ چک ویرہ رہے نہ وہ نیلسن منڈیلا رہے ہاں وہ نواز حسین یعنی کہ التاف حسین کا انہوں نے ایک نیا روپ دھار لی ہے اب لندن سے التاف حسین کی توتی تو بند ہو گئی تھی لیکن ایک اور توتی بولنا شروع ہو گئی ہے اور وہ ہیں نواز شریف صاحب اور آنے والے وقتوں میں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ یہ جو سٹیپس لے رہے ہیں نہ صرف یہ کہ ان کی بھائی کی سیاست کے لیے یہ خودکش حملہ تھا بلکہ ان کے اپنے نام کے لیے بھی خودکش حملہ تھا اور میں نے اپنے کئی پروگرامز میں یہ کہا تھا کہ نہ تو نواز شریف صاحب کی آنے والے وقتوں میں کوئی سیاست نظر آ رہی ہے نہ ہی ان کی سابزادی کی کوئی سیاست نظر آ رہی ہے ہاں ایک شخص کی سیاست نظر آ رہی تھی مجھے جو کہ اب وہ بھی ڈاما ڈول ہو گئی ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے اور وہ تھے جنید صفدر میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ دونوں چپ چپا کے چپ چپا کے زندگی بسر کر دیں کیونکہ آگے پھر آنے والے وقتوں میں ان کو اپنی نسل میں سے شاید کوئی نظر آئے جو کہ اب وہ بھی نظر آنا بہت مشکل ہے میں پہلے اپنے نونلی کے کافی سارے جو پولیٹیشنز دوست ہیں جو کہ اکثر پروگرامز میں میرے ساتھ بیٹھتے ہیں اب میں نام نہیں ان کا لوں گا ان کے ساتھ پروگرام کے بعد بھی تقریباً ڈیڑھ گھنٹا وہ کھڑے رہتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں یا چائے پیتے ہیں اور ان کے ساتھ میں نے یہی کہا کہ اپنی انرجیز ضائع نہ کریں میاں صاحب کے پیچھے نہ ہی ان کی سابزادی کے پیچھے اگر آپ نے واقعی کسی لمبی ریس کے گھوڑے پہ پیسے لگانے ہے تو چپ کر کے نونلیگ میں ہی اگر لگانا چاہتے ہیں تو جنیت سفدر کے پیچھے پیسے لگا دیں آج بھی کھلی آفر ہے جنیت سفدر کے پیچھے پیسے لگائیں کسی اور کے پیچھے پیسے ضائع مت کریں اور جہاں تک بات ہے کہ میاں صاحب کی آنے والی سیاست کا جو آنے والے جو دن ہے جو کہ انہوں نے الٹی میٹم دیا ہے کہ جنوری اور فروری اور وہ پتہ نہیں کیا کر بیٹھیں گے تو میاں صاحب کے لیے ایک اطلاع بڑی ضروری ہے دینا وہ یہ کہ آپ کو تو بہت اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ کچھ روز پہلے جو ووٹ پڑے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے بیچ میں ہی فارورڈ بلاک بن کے بیٹھا ہوا ہے جو کہ علل اعلان تو کسی سے نہیں کہتے لیکن وقت آنے پہ سب کچھ علل اعلان ہوگا جیسے اب آہستہ آہستہ علل اعلان چیزیں سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں کہ کون کون اندر جا کے بیٹھتا رہا ہے اور منت ترلا کرتا رہا ہے کہ یہاں سے ہم لوگ اگر یہ کر لیں میری کوئی ماں شامل نہیں ہے بڑے بھائی جن خود ہی کر رہے ہیں میں چھوٹا بھائی ہوں میں کیا کروں یہ اس طرح کی جو حرکتیں کرتے تھے اور ان کی اب باتیں باہر آنا شروع ہو گئی ہیں تو اب وہ لوگ جو کہ ہیڈن ہر ایک پارٹی میں فورورڈ بلاک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں آہستہ آہستہ وہ بھی نمودار ہوں گے اور وہ نمودار ہو کے ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ ملک کے وسیط اور مفاد میں ہم میاں صاحب کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں اور یہ آپ کو آنے والے وقتوں میں دیکھنے کو ملے گا بالکل صحیح ہے راجہ صاحب بہت شکریہ راجہ فیصل صاحب ہمارے استاد ہیں تمام دوست جتنا یہ گروپ آپ کو نظر آتا ہے نوجوان انڈیپینڈنٹ سیٹیزن جنرلسٹ کا جو اس ملک کا روشن چہرہ اس ملک کا ترقی آفتہ چہرہ آپ سب کو دکھاتے ہیں ہم سب کے استاد ہیں راجہ فیصل صاحب ان کو بھی ہم بہت زیادہ ان کی منت کر کے ہم ان کو یوٹیوب پہ لے آئے ہیں راجہ فیصل صاحب نام قید کا چینل ہے میں ان کا لنک بھی اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس ویڈیو کی رول کرتے ہیں یہ ان کے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے ان کے نیشنل ٹی ویز کے اوپر بیٹھ کے اور انٹرنیشنل جتنے ٹاپ چینلز ہیں ان تمام کے اوپر اپیئر ہوتے ہیں راجہ صاحب تو آج یہ موجود تھے ہم نے ان کو دعوت دی اور ان کے جو خیالات ہیں جو انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی پلاسٹک کے نیلسن منڈیلا کے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہے ہیں تو ہم ان کا بھی شکریہ تینکیو بری مچ اور میں یہاں پہ ایک چیز بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے ایک کاؤنٹر سٹرائک کے نام سے آپ نے عموماً انڈینز کی طرف سے ایک خود سختہ میجر جن کو کہ ساڑھے پانچ سال کی سرویس کے بعد ان کو آپشن دی گئی کہ ویڈ پینشن آپ کپتانی میں چلے جائیں یا پھر یہ ہے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ میجری ٹائٹل لگا لیں جو کہ ابھی تک جی ایچ کیو سے ایشیو نہیں ہوا اور وہ ایک جھوٹے میجر بن کے میجر گوروواریا کی شکل میں آپ کو ہر طرف نظر آتے ہیں ایہ اپنسیو ڈیفنس کے نام سے وہ ایک چلا رہے ہیں اور وہاں سے بڑھ کے مارتے ہیں ان کے مقابلے میں اب مارکیٹ میں ہماری بھی ایک چھوٹی سی دکان کھل چکی ہے جس کا نام ہے کاؤنٹر سٹرائک میں اور میجر آدل راجہ وہاں سے جو بھی انکشافات کر رہے ہیں وہ دو یا تین روز بعد آپ کو ہر طرف وہ نظر آتے ہیں انڈیا خود سے ہی وہ ایکسپٹ کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے یہ بتایا کہ ان کی اپنی فوج میں دو جرنیلوں کے بیچ ایک چپخلش ہے اور ان کے کچھ جرنیل اور برگیڈیز وہ خوش نہیں ہیں کیونکہ ان کی آرمی میں بہت سی جو پرموشنز ہو رہی ہیں وہ سرہ سر اس بیس پہ ہو رہی ہیں کہ وہ آر ایس ایس کے ساتھ اٹیشمنٹ کس کی ہے آج ان کے اپنے نیوز پیپرز نے اس چیز کو ہائلائٹ کیا اسی طریقے سے ہم بہت سی چیزیں لے کے آ رہے ہیں کیونکہ ہمارا ایک خبری جیسے کہ وہ نجم سیٹی صاحب کی چڑھیا ہوتی تھی ہمارا ایک خبری اس کو ہم بڑی کہتے ہیں وہ بڑی ڈیرہ ڈوم میں بیٹھا ہوا ہے اور انڈین آرمی میں افسر ہے اور انڈینز اس کا خوج لگا رہے ہیں کہ وہ ہے کون لیکن وہ ایک سیکولر بھارتی ہے جو کہ آر ایس ایس کو پسند نہیں کرتا اور اس کو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں لہٰذا کاؤنٹر سٹرائک کو دیکھنا مت بھولیے گا کیونکہ آپ کو صرف و صرف انڈیا کے متعلق وہاں سے ایکسکلوسف کانٹنٹ ملے گا بہت بہت شکریہ اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ہم دونوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات